جیس کشنا جیسی رام جیگو ماتا جرادشام اس ویڈیو میں ہم چچا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسی منگلوانی یوٹیوب چینل اور ہم چچا کر رہے ہیں کہ آج کروہ چوتھ ہے سواہگ پروہ ہے تو یہ عبرت کیوں کیا جاتا ہے کافی میسیج بھی بھکتوں کے چل کر کے آئے ہیں ماتاؤں کے بہنوں کے چل کر کے آئے ہیں اور یہ بھی ہمیں پوچھا ہے کیا پتی کے دوارہ بھی عبرت کرنا جروری ہے کیا بہت پتی لوگ بھی اس دن عبرت کرتے ہیں پتی کو عبرت کرنے کی تو جرورت ہے نہیں لیکن سپروں میں پتنی کے سیbeyو کرنے کی ضرورت ہے کیا سیbeyو کرنا ہے ان سے لڑنا نہیں ہے ان کا بلکل دماغ حراب کرنا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے جس بستو کی ضرورت ہے اسے وہ بستو لا کر کے دے دی جائے تو یہ اس کا آپ سیbeyو کریں آپ کو عبرت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کربا چوتھ کو سنسکرد کے شبدوں میں قرق چطلتی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا عبرت گرنتوں میں کیا جاتا ہے آئیے یہ عبرت کیوں کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو نویدن کر دوں کربا چوتھ کا عبرت قارتک مانس کے کشن پکش کی چوتھ کے دن کیا جاتا ہے جو کب کے بعد یہ آج 20 نومبر 20 اکٹوبر 20 اکٹوبر دن رہوار 2024 کو پڑھ رہا ہے کربا چوتھ کی قطعہ سننے سے پتی کا عیس وڑتا ہے پتی کے عمر وڑتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھر کی نکر آتمک پورجہ سماتھ ہو جاتی ہے کربا چوتھ کی قطعہ کے پرباب سے جیسے ماتہ ثابتری نے اپنے پتی کے پرانوں کو سرکشت کیا ہے ایسے ہی ایک دیو ناری نے اپنے پتی کے پرانوں بچائے اگلی ویڈیو میں وہ قطعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں کربا چوتھ کا عبرت صرف سواغن ماتہیں ہی رکھتی ہیں وہ کہ صحب آگے کے لیے یہ رکھا جاتا ہے عبرت عباد بیٹیاں سیوگ بر کے لیے چندر ماں کو عرگ دیتی ہیں وندن پڑام کرتی ہیں انہیں عبرت رکھنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے تو یہ عبرت تو بہت بڑا ہے کربا چوتھ کا عبرت جرور کرنا چاہیے عوص میو کرنا چاہیے اور کب تک کریں یہ بھی بات کہی جاتی ہے تو کہا گیا ہے کہ وہاں کے توت رکھیں کہا گیا ہے لگے پندرے بیس سال تک تو کروہ چوتھوں تک عبرت ہونا ہی چاہیے ایسا لوگ بولتے ہیں جن بولتے ہیں igi بلتے ہیں ماتاں ہیں دادیاں بھی بولتی ہیں ایسا میں نے کہیں یہ لکھا تو دیکھا نہیں ہے کہ کروہ چوتھ کا عبرت پندرہ سے بیس شال تک ہونا چاہیے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ عبرت اتنے شمع کے لیے ہونا چاہیے میں کہنا چاہوں گا کروہ چترثی کا جو عبرت ہے یہ ہے مات شکتی کو ایک اوڑ جا دیتا ہے اسے ایک طاقت دیتا ہے سکتی دیتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ناری کے دھرم کے لیے یہ کسی سرکشہ کا وجہ سے بلکل کم نہیں ہے تو یہ تو کوئی پندرہ ناری ہی بول سکتی ہے ارے بتاتے ہیں کہ راور کی پارٹی سے کال بنا ہوا تھا راور کا سامنا کون کرے لیکن اس کو ایک پندرہ ناری اسے ڈانٹ کر کے کہتی ہے ادھم نلج لاج نہیں توئی تجھے لاج نہیں لگی تجھے سرم نہیں لگی آپو سن خدوت سما رام بھام سما تو تو خدوت کی طرح ہے میرے پرہوسی رام جی تو ساکچات شور کی طرح ہے ملکل شور کی طرح ہے تو پندرہ ناری میں تو بہت وہ جو ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے ارے وہ تو جلا کر کے راک کر دے ارے ہاں کتنی ہیں ہم تو ان دیویوں کے چڑھوں میں بندن پڑام کرتے ہیں آپ ہی مدالسہ ہیں آپ ہی انشیہ ہیں آپ ہی لوپا مدرا ہیں آپ ہی ہی شتی ساویتری ہیں ہم آپ کو بندن پڑام کرتے ہیں تو ہم نے اس ویڈیو میں یہ نبیدن کیا کہ کروہ چودھ کا برت کیوں کیا جاتا ہے اس کے کرنے سے پتی کی آئیوش عمر تو بڑھتی ہی ہے لیکن میں نبیدن کرنا چاہوں گا پس پنکچیوں کا بھی آئیس بڑھ جاتا ہے پیڑوں کی بھی عمر بڑھ جاتی ہے اتنی بڑی مہمہ ہیں کہتے ہیں کہ جو ناری پات برت دھرم کا نروحان کرتی ہے ایسی ناری ندی کے کنارے پر جاتی ہے تو ندی کے جل کا استر بڑھ جاتا ہے اتنی بڑی مہمہ ہیں پتی برتا ناری کی اتنی بڑی مہمہ ہیں تو نقرات مگ اور جا نقرات مگ سوچ کو سمات کرنے کے لیے یہ عورت کیا جاتا ہے پتی کی عمر بڑھانے کے لیے یہ عورت کیا جاتا ہے گھر کی سمردی کے لیے یہ عورت کیا جاتا ہے مانشک تناب سے مکتی پانی کے لیے یہ حبرت کیا جاتا ہے تو آپ نے ہمارے سے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کو سنائے بہت بہت دھنیواز ہے آپ کا ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے تلسی تپوون اسے یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو کروا چوتھ برت کی قطعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں راتری کو جب آپ کجا میں بیٹھیں میں نے ٹائمنگ سمورز وغیرہ سب بتا دیا ہے ہم قطعہ کہتے رہیں گے آپ قطعہ سنتے رہیے گا اور آپ کے پاس میں کتاب ہیں نہیں ہیں تو آپ دن میں مانگا لیجئے گا آپ پڑی لکھی میری بہنیں ہیں جن کی پڑھائی لکھائی نہیں ہیں ان کو آپ سنا دیجئے گا ہم نے بہت ویڈیو ڈالی ہیں کروا چطورتی کو لے کر کے اور ایک ایک ویڈیو اپنے آم میں بڑی عدود ہوتا ہے ہمارے گرنط میں کروا چوتھ تو نہیں لکھی لیکن کرک چطورتی ضرور لکھا ہے کرک چطورتی کروا چوتھ ہی ہے جو کہ جو چوتھ ہیں ان میں سے ایک بشش چطورتی یہ مانی گئی ہے اور یہ چطورتی گڑی جی کے لیے سمرپت ہے اس لیے یہ کروا چوتھ کا جو عبرت ہے وہ بھگوان گڑی جی پوجا کے بنا یہ پورا ہوتا ہی نہیں ہے کروا کا ماتم میں نے اس میں کروا کا ماتم میں نے پچھلی ویڈیو میں سب بتا دیا ہے کہ اس میں کروا کا ماتم میں بہت بہت دنیا بہت ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ایک اپ ڈیٹ رابط کرتے رہیے سبھی بہنوں کو سواگ پر اوپر بہت بہت بدائی منگل میں شکھ کرنا جیسے کشنا جیسے رام جیگو ماتا جرادی سلام ہرار مہ دے گھرگار مہ دے جیگہ جانند